محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے مطالق ہم نے گفتگو کی اور قرآن اور احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے جانا کہ اللہ پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اس کے کتابوں پر ایمان لانا محترم ناظرین اب ہم گفتگو کریں گے اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے پیغمبروں پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے اشارت رمایا وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولَا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُتْ تَاغُوتِ یہ البتہ تحقیق کی ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعہ سے یہ پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرو اور تاغوت کی بندگی سے بچو تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں پتا چلا کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں رسول بھیجے ہر امت میں اللہ کے پیغمبر آئے تو ہم کو اس پر ایمان لانا ہے ہمیں اس کو ماننا ہے اپنے دل میں اس کو جگہ دینی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرتے ہیں ایسے موسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ بغض رکھتے ہیں حیرت عبرائیم خلیل اللہ سے نعوذ باللہ بغض رکھتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیئے اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجے ہیں سب کا احترام سب پر ایمان یہی ہے صحیح معنوں میں صحیح عقیدہ محترم ناظرین سماج اور سوسائٹی میں جب ہم انبیاء کا احترام کریں گے ایک دوسرے کے رب العالمین نے جب حکم دیا تمام رسولوں پر ایمان لاؤ ہم اللہ رب العالمین کی بات کو مانتے ہوئے اس پر ایمان لائیں گے اور جب ہم اللہ رب العالمین کی بات ماننے لگے تو ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اس کی مخلوقات سے محبت پیدا ہوگی اس کی تعلیمات سے محبت پیدا ہوگی تو اس سماج و معاشرہ خوبصورت اور خوشحال تیار ہوگا محترم ناظرین اللہ کی رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لانا اس کی اسلام میں اتنی اہمیت کیوں ہے اللہ رب العالمین نے عقیدہ کے باب میں اس بات کو کیوں بیان کیا کہ آخرت کے دن پر ایمان لائے جائے محترم ناظرین آخرت کے دن میں غیب کیوں تمام چیزیں داخل ہیں جو ہم سے اور آپ سے مخفی اور پوشیدہ ہیں ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہم نے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا ہم نے میدانِ محشرک نہیں دیکھا یہ تمام چیزیں غیبیات ہیں محترم ناظرین آخرت کے دن پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری ہے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ عدل و انصاف کے لئے کوٹر کے چہریوں کے ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں کبھی تو ظالم کو آزاد کر دیا جاتا ہے کبھی مظلوم کو فانسیاں دے دی جاتی ہیں ہمارا اور آپ کا ذہن اور دل و دماغ بھی کہتا ہے کہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس دن ہر ایک کو پورا پورا بدلہ ملے انصاف کے ساتھ بدلہ ملے جیسا کہ رب العالمین نے اشارت رمایا اپنے بارے میں سورة الفاتحہ کے اندر مالک یوم الدین کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو فیصلے کے دن کیا مالک تو اس فیصلے کے دن پر ایمان لانا ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ میدان محشر پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اللہ رب العالمین میزان قائم کرے گا اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے عمال کو رکھے گا تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا کچھ لوگوں کے نیکیاں ان کے دائنے ہاتھ میں دی جائیں گے کچھ لوگوں کے برائیاں ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائیں گے اس طرح سے یہ تمام مناظر ہوں گے تو محترم ناظرین جو بھی قوم جو بھی انسان جو بھی فرد جو بھی سماج جو بھی معاشرہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ جان لیجئے کہ ایسے معاشرے ہمیشہ خوشحال ہوا کرتے ہیں ایسے معاشرے میں ہمیشہ امن و شانتی ہوا کرتی ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ڈر اور خوف رب العالمین کا بسہ ہوا ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے محترم ناظرین تو آخرت کے دن پر ایمان لانا ہر انسان کو ضروری ہے اگر ہم معاشرہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو آخرت کے دن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے محترم ناظرین ایک اورہم مسئلہ جو عقیدے کے باب میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان علی ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان جو بھی بری بھلی تقدیر ہو ہم کام کچھ اور کرتے ہیں ہو کچھ اور جاتا ہے تو ہم تقدیر کو برا بھلا کہتے ہیں ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں کام نہیں ہو پاتا تو ہم دوسروں کو دوسری اور مجرم قرار دیتے ہیں محترم ناظرین اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ تمام چیزیں اللہ کی مشیط سے ہیں اللہ رب العالمین نے تقدیر بنایا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے چاہے وہ بری ہو چاہے وہ بھلی ہو تقدیر پر ایمان لانا ہمارے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور تقدیر پر ایمان لانا چاہے وہ بھلائی ہو یا برائی ہو برا ہو جائے تقدیر کے ساتھ یا بھلا ہو جائے تقدیر کے ساتھ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے تقدیر کو سمجھنے کے لئے ہم کو چار مسئلوں کو سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلا مسئلہ یہ بات ہم جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ دنیا کے اندر بنایا ما کان و ما یکون جو کچھ بن چکا یا جو کچھ ہونے والا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا تمام چیزیں اللہ کی علم میں ہیں تقدیر کے مطالق پہلا مسئلہ جنہیں ہمیں اور آپ کو جانا چاہے جاننا چاہئے اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تمام حوال سے واقف ہے بندہ کیا کرنے والا ہے کیا کرے گا کیسا رہے گا تو نیک بنے گا کیسا کرے گا تو اچھا رہے گا کیسا کرے گا تو برا رہے گا اس کے عامال کیسے ہونے والے ہیں کون سے عامال وہ کرے گا تو کامیاب ہوگا دنیا کے اندر کون سے عامال کرے گا تو وہ بدنام ہوگا دنیا کے اندر محترم ناظرین اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہئے کہ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے اپنے بندوں کے تمام حوال سے واقف ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد رمایہ اس آیت کریمہ کے اندر سورة الانفال آیت نمبر پچہہتر کے اندر اللہ رب العالمین ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے محترم ناظرین ہمارے اور آپ کے تقدیر میں کیا ہے یہ رب العالمین وہ خوبی جانتا ہے بس رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں اچھے کام کروگے تمہاری زندگی سمرے گی برے کام کروگے تمہاری زندگی جہنم ہو جائے گی اچھے کام کروگے معاشرہ خوبصورت تیار ہوگا برے کام کروگے معاشرہ بدحال ہو جائے گا تو اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کی خبر رکھتا ہے ایک اور موقع پر اللہ رب العالمین نے سورة الطلاق کے اندر اشارت رمایا آیت نمبر بارہ کے اندر لِتَعْلَمُوا یہ بات جان لیجئے اَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب العالمین کی علم سے اللہ رب العالمین کی جانکاری سے اللہ رب العالمین کی قدرت سے کوئی چیز الگ نہیں ہے محترم ناظرین یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے تقدیر سے متعلق جب تک ہم رب العالمین کی ان صفات کو نہیں سمجھیں گے رب العالمین کی ان تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے تو محترم ناظرین ہمارا اور آپ کا عقیدہ تقدیر کے متعلق غلط ہو جائے گا اور معاملہ گربڑ ہو جائے گا محترم ناظرین دوسرا پہلو جو میں بتلانا چاہتا ہوں تقدیر سے متعلق وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں جو کچھ دنیا میں ہو رہی ہیں جو کچھ ہوں گی اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ دیا ہے اللہ رب العالمین اسے لکھ رکھا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اس کے بعد کہا لکھو جو کچھ ہونے والا ہے جو کچھ ہوگا سب کچھ لکھ ڈالو تو تمام چیزیں رب العالمین نے لکھ رکھی ہیں جیسا کہ رب العالمین نے سور قاف آیت نمبر چار کے اندر ارشاد رمایا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ کہ زمین تمہاری حڈیوں بوٹیوں تمہارے جسم یا تمہاری زندگی کے دیگر سامان کو زمین جو بھی کم کرتی ہے اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے وہ تمام چیزیں رب العالمین کے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں یہاں پر ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں تمام چیزیں ہیں بہت سارے لوگ مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرتے ہیں کہ دوبارہ زندگی کیا جانا بہت مشکل ہے ناممکن ہے دوبارہ زندگی نہیں ہوگی محترم ناظرین یہاں پر رب العالمین نے واضح کر دیا کہ زمین تمہارے بدن کے جن جن حصوں کو کم کرتی ہے یعنی ہڈیاں سڑانا جلدوں کو سڑانا یا جس میں کے مختلف آزا کو ختم کرنا اللہ رب العالمین کو سب پتا ہے اللہ رب العالمین کو سب پتا ہے کہ زمین اور مٹی ان جسموں کے آزا کو کہاں کہاں پر بکھیرے ہوئے ہیں اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ ہیں محترم ناظرین تقدیر کے مطالق ہمیں جاننا بہت ضروری ہے جو میں نے دو نکات آپ کو بیان کیے تیسرا نقطہ تقدیر کے مطالق جو ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیط ہو کر کے رہے گی اللہ رب العالمین جو چاہے گا وہ ہو کر کے رہے گا جیسا کہ رب العالمین نے اشارت فرمایا بے شک اللہ رب العالمین جو چاہتا وہ کرتا ہے اسی طرح سے رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر اشارت فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی چیزوں کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورة التکویر کے اندر آیت نمبر 35 میں بیان فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءُواهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ لوگوں تم جو چاہتے وہ نہیں ہوگا بلکہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ ہو کر کے رہے گا تو تقدیر کے متعلق یہ تیسرا نقطہ ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے لیکن یاد رہے یہاں پر ہم اور آپ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو چاہے گا وہی ہوگا تو ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کیا ضرورت محترم ناظرین ایسی کوئی بات ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کو سب کچھ علم میں ہے اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے لیکن رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ حکم دیا کہ اگر اچھا کام کروگے تو اچھا فل پاؤگے برا کام کروگے تو برا فل پاؤگے محترم ناظرین ہمیں اور آپ کو رب العالمین نے چوائیس اور اختیار دیا ہے ہم جب تک اچھا کام نہیں کریں گے تب تک رب العالمین کے ہاں ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی تو اس نقطے کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور تقدیر کے مسئلے میں چوتھا نقطہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں محترم ناظرین اللہ رب العالمین کے متعلق یہ جان لیں کہ تمام موجودہ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورة الزمر کے اندر اشارت رمایا اللہ خالق کل شی وہو علا کل شی وکیل کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا نگرہ ہے تو تقدیر سے متعلق جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو ہم یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں تمام چیزیں ہو رہی ہیں ہم کو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اب جو کام ہو گیا اس کام کو پیچھے کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور زندگی کو مزید سواریں اور بہتر بنائیں اور جب ہم اس مسئلے میں اچھے ہو جائیں گے تو پھر معاشرہ خوبصورت ہوگا معاشرہ بہتر تیار ہوگا محترم ناظرین ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں کوتاہیاں کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو ایسا گنہگار تصور کرنے لگتے ہیں کہ پھر اچھے کام کے لیے آگے نہیں بڑھتے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں ہو پاتی تو محترم ناظرین جب تک ہم اپنے آپ کو اچھا نہیں تیار کریں گے جب تک ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں ثابت کریں گے تو معاشرہ کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے معاشرہ خوشحال کیسے ہو سکتا ہے تو اس بات کو جاننے کے لیے تقدیر پر ہمارا ایمان بہترین ہونا چاہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر کر سکیں محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں سب سے پہلے سبب پر ہم گھتگو کر رہے تھے اور اس میں ہم نے بتفصیل اس بات کو جانا اللہ رب العالمین نے جن چھ چیزوں پر ایمان کی بات کہی ہے ان تمام چھ چیزوں پر صحیح معنوں میں ہمارا ایمان ہو اس پر ہم عمل کریں اپنی زندگی میں لائیں معاشرہ خوشحال ضرور تیار ہوگا معاشرہ خوشحال ضرور بنے گا محترم ناظرین ان تمام نکات پر ہم تمام لوگوں کو غور کرنا ہوگا سماج کے ہر فرد کو غور کرنا ہوگا سوسائٹی کے ہر فرد کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ کیا ہمارا ایمان اللہ کے مطالق ہے ایسا کیا ہمارا عقیدہ ایسا ہے اگر ہے تو انشاءاللہ سماج بہتر ہوگا خوشحال تیار ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے اندر تبدیلی لانے ہوگی اپنی زندگی کے طور طریقوں کو بدلنا ہوگا اپنے دلوں میں رب العالمین کا در اور خوف پیدا کرنا ہوگا محترم ناظرین ہم نے بتفصیل عقیدے کے مطالق جو خوشحال معاشرہ بنانے کا پہلا سبب تھا اس کو جانا سنا امید ہے کہ انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر ہم غور کریں گے اپنے ذہن و دماغ میں اسے جگہ دیں گے اپنی زندگی میں اسے لاغو کریں گے تب انشاءاللہ معاشرہ خوشحال بننے کے راستے پر گامزن ہو جائے گا محترم ناظرین معاشرہ خوشحال بنانے کا دوسرا سبب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے جو ہے منحج سلف یعنی خوشحال معاشرہ اگر بنانا ہے تو اس میں ہمیں اور آپ کو کس طریقے پر چل کر کیسے ہم زندگی گزاریں کہ معاشرہ خوبصورت ہو جائے آخر نبی کے وہ ساتھی وہ رفقہ ان صحابہ نے وہ کون سی خوبصورت زندگی گزاری کس معاشرہ ایسا خوشحال ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کا اتنا خیال کرتے تھے کہ اگر بیمار ہو گئے تو خیال کر رہے ہیں تیمارداری کر رہے ہیں اگر ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو شادیاں کروا رہے ہیں ان کے پریشانے کے عالم میں بھرپو ساتھ دے رہے ہیں اتنا ڈیولپ معاشرہ تیار کیا تھا ان صحابہ نے محترم ناظرین تو ان صحابہ کا وہ طریقہ کیا تھا وہ کس انداز سے معاشرے میں رہتے تھے کہ معاشرہ خوبصورت ہوا تو خوشحال معاشرہ بنانے کا دوسرا سبب منحج سلف اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر اور راستے پر لانے کے لئے صحابہ اور سلف کے منحج کو سمجھنا ہوگا محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے منحج سلف کی وضاحت کرتے ہوئے صحابہ کی زندگی کے بارے میں شاترمایا سورة البقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 137 کے اندر کہ ان صحابہ کی زندگی کو سمجھنا ان صحابہ کی نقش قدم پر چلنا ہر انسان کو ضروری ہے یہاں تک کی قیامت کی صبح تک جو بھی انسان آئے انہیں اگر سماج کو بہتر بنانا ہے سوسائٹی کو خوبصورت بنانا ہے تو انہیں اتبا اور پیروی صحابہ کرام کی کرنی ہے جیسا کہ رب العالمین نے اشارت رمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کہ اگر لوگ ایمان لائے ویسے جیسا تم ایمان لائے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ محترم ناظرین پرانے کریم کس پر نازل ہو رہا تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کون تھے آپ کے چہتے صحابہ تھے محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا اگر لوگ ایمان لائیں گے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسا تم ایمان لائے ہو اس پر فَقْدِحْتَدَو تو کامیاب ہوں گے وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ اور اگر لوگ ایراز کریں گے یعنی صحابہ کے طرح ایمان نہیں لائیں گے صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے صحابہ نے جیسا ایمان لا کر کے پیش کیا دنیا کے سامنے خوشحال معاشرہ بنایا اگر ایسا نہیں کریں گے وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر اعتراض کریں گے اعتراض کریں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ تو ایسے لوگ بڑے اختلاف میں پڑ جائیں گے تو فیل خوشحال معاشرہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو خوشحال معاشرہ اگر بنانا ہے تو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانا ہوگا ان کی طرح سے رب العالمین پر ایمان لانا ہوگا ان کی طرح سے نبی محترم پر ایمان لانا ہوگا ان کی طرح سے زندگی گزارنی ہوگی ان کی طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرنا ہوگا ان کی طرح سے ایک دوسرے کا خیال لکھنا ہوگا محترم ناظرین تب جا کر کے سماج اور معاشرہ خوشحال بن سکتا ہے اور تیار ہو سکتا ہے محترم ناظرین منحج السلف کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی میں لانے کے لیے آئیے ایک اور آیت کریمہ کو سنتے چنیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورة النساء آیت نمبر ایک سو پندرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جس نے رسول کی مخالفت کی حدایت کے واضح ہو جانے کے بعد ویتب غیرہ سبیل المومنین اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی اتبا کی محترم ناظرین آپ سے میرا سوال ہے کی اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے کون تھے صحابہ کرام تھے تو رب العالمین نے مومنین کے طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جس نے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی اتبا کی نو اللہ ماتو اللہ تو ہم اس انسان کو اس سوسائٹی کو اس معاشرے کو اس سماج کو اسی طرف لگا دیں گے ونسلحی جہنم وساط مسیرہ اور ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں جھوگ دیں گے اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے تو محترم ناظرین اگر ہم کو معاشرے کو خوشحال بنانا ہے تو جہنمیوں جیسے عامال ہمیں نہیں کرنے جو عامال ہمیں جہنم میں لے جائیں جو عامال کرنے کی وجہ سے رب العالمین جن لوگوں کو جہنم میں جھوگ دے وہ سماج خوشحال کیسے ہو سکتا ہے وہ لوگ خوشحال کیسے رہ سکتے ہیں اس سماج میں امن و شانتی کیسے آ سکتی ہے محترم ناظرین تو پتا یہ چلا کہ خوشحال معاشرہ اگر بنانا ہے تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا ان کے نقش قدم پر چل کر ہی ہمیں اور آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور خوشحال معاشرے کا خواب شرم اندے تعبیر ہو سکتا ہے محترم ناظرین خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں منحج سلف کتنا اہم ہے اس میں پانچ نکات پر ہم کو گور کرنا ہوگا پانچ پوائنٹ پر ہم کو دھیان دینا ہوگا سب سے پہلا نقطہ جس کو ہم کو دھیان دینا ہے منحج سلف میں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پوری امت کو ایک رکھنے کا حکم دیا ہے مل کر کے رہیں ایک ساتھ رہیں جیسا کہ اللہ میں اقبال کا شہر کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک محترم ناظرین تو اللہ رب العالمین نے منحج سلف میں جو سب سے اہم نقطہ ہم کو سمجھنا ہوگا وہ یہ کہ ہم لوگ آپس میں مل جل کر کے رہیں اور آپس میں مل جل کر کے ہم کیسے رہ سکتے ہیں محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے ارشاد رمایا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ امت ایک امت ہے اور اے امت کے لوگو اے ائی انسانوں فعبدون تو میری عبادت کرو تو ایک امت ہم اس وقت بن سکتے ہیں جب ہم رب العالمین کو ایک مان لیں اسی کی عبادت و بندگی کریں اس کے ساتھ شرک نہ کریں اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شامل نہ کریں جب یہ صفات پیدا ہوں گی تو ہم تمام لوگ اتحاد و اتفاق سے رہ سکتے ہیں سماج میں اتحاد و اتفاق پروان چڑھو سماج میں اتحاد و اتفاق کا جب ماحول کریٹ ہوگا بنے گا تب جا کر کے محترم ناظرین خوشحال معاشرہ تیار ہوگا اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا یہ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سم مل کر کے اللہ کی رسی کیا ہے یہ قرآن ہے اللہ کی رسی دین ہے اللہ کی رسی اسلام ہے جمعیع و لا تفرخو تو تمام کے تمام کے لوگ اتحاد و اتفاق پر رہیں یہ کب ممکن ہو سکتا ہے اسی شکل میں یہ ممکن ہے جب ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اسلام کو اسلامی تعلیمات کو قرآن کو نبی کے فرامین کو ایسا مضبوطی سے پکڑ لیں اور تھام لیں سب لوگ مل کر تو انشاءاللہ ماحول میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا اور پھر معاشرہ خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ایک اور موقع پر اشاعت رمایا اور ان لوگوں کی طرح سے آپ لوگ نہ ہو جاؤ جو نے تفرقہ ڈالا جو فرقے میں بڑھ گئے جو گروہ پر گروہوں میں بڑھ گئے وہ اختلاف میں پڑ گئے حالانکہ ان کے پاس واضح براہین آ چکے تھے تو اے لوگوں ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بڑھ گئے جو گروہوں میں بڑھ گئے جو اختلاف میں پڑ گئے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعہ سے اتحاد پر زور دینا چاہتا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام معاشرے کے لوگوں کو اتحاد کے ساتھ رہنے کی بات کر رہا ہے کہ اے لوگوں اتحاد کے ساتھ رہو اب اتحاد کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو اتحاد کیسے ممکن ہے اس شکل میں اتحاد ممکن ہے جب ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی واضح تعلیمات کو سمجھ جائیں کیونکہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ واضح تعلیمات کے آنے کے بعد بھی اختلاف میں پڑ گئے ایسے لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے محترم ناظرین تو اگر ہمیں خوشحال معاشرہ بنانا ہے تو ہمیں منحجِ سلف کے اس اہم پہلو یعنی اتحاد و اتفاق پر زور دینا ہوگا اور اتحاد و اتفاق کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس کی پہلی کڑی میں ہم نے غور کیا کہ رب العالمین نے دین اور شریعت نازل کی ہے جو دینی تعلیمات نازل کی ہیں ان تمام تعلیمات پر سب عمل کریں پانے کریم کی تعلیمات سے فیصلیں ہوں آپس میں تو انشاءاللہ اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا اور جب اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا تو محترم ناظرین خوشحال معاشرہ تیار ہوگا آئیے خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں دوسرے سبب منحجِ سلف کے دوسرے نقطے پر ہم اور آپ غور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خوشحال معاشرہ بنانے کیلئے ہمیں کن چیزوں پر اور کن بنیوازوں پر عمل کرنا ہے محترم ناظرین اس نشست کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے اگلی نشست میں ہم منحجِ سلف کے دوسرے نقطے پر غور کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ